نوشکار میں ہوں دیپک چورسیہ دیش کے بڑے پترکاروں کے اس خاص اوپینین پول میں آپ کا سفاغت ہے ڈلی میں بی جے پی اور کانگریس تینوں ہی دلو کے نیتا جنتا کی نفس ٹٹولنے میں جھٹے ہیں سبھی نیوز چینل اور اکبار بھی جنتا کے موٹ کو بھاپنے میں جھٹے ہیں حالانکہ اب سے ٹھیک سات دن بعد جنتا ای وی ایم میں کس پارٹی کے لیے بٹن دبائے گی اور کسے ستہ سے دور کرے گی یعنی کس کو وجہ دلائے گی اور کس کے ساتھ ودرو کرے گی یہ ابھی کہنا مشکل ہے لیکن آج ہمارے پیش دیش کے وہ نامی پترکار ہیں جنہیں جنتا کی نبج بھی بہت باریکی سے پتا ہے جو راجنیتک دلوں کی مجبوطی اور کمجوری کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے درشکوں سے دلی کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے آج ہم اگلے ایک گھنٹے تک انہی پترکاروں کا اپینین پول آپ کو دکھائیں گے اور ان ورشت پترکاروں سے سمجھیں گے کہ ان کی نظر میں دس فروری کو کس پارٹی کے پکش میں آئیں گے دلی کے نتیجے تو دلی کے دل میں کیا ہے دلی کیا کہتی ہے دلی کیا کہنے والی ہے دلی کس کے طرف چھکے گی دلی میں کون راج کرے گا آروند کیجریوال کرن بیدی یا پھر عجی ماخن لڑائی ترکونی ہیں یا لڑائی صرف کیجریوال اور کرن بیدی کے بیچ میں نریندر موڈی کا جادو چلے گا یا نہیں چار راجیوں کا وجائی رت کیا دلی آ کر رکے گا یا یہ اشمیگ یگھ کا گھوڑے کی طرح لگاتا چلتا رہے گا بیہار بھی جائے گا اتر پردیش بھی جائے گا کن کن راجیوں میں بھی جائے گا کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اسی کا جواب دھوننے کی ہم کوشش کریں گے کہ دلی نے موڈی کا یہ وجائی رت کیا رک جائے گا یا اسی طرح لگاتا چلتا رہے گا دیش کے چنندہ بڑے پترکار آج ہمارے ساتھ اس پینل پر موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آلوک مہتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے پردیب سنگی ہمارے ساتھ دسنڈے گارڈین جو ہمارے گروپ کا اکبار ہے اس کے مینجنگ ایڈیٹر پنکج وورا جی موجود ہیں جو دلی کی نبش پر دشکوں سے بڑی مجبوت پکڑ رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ان ہاؤس سیفولیجسٹ اور ورشت پترکار انوش گپتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی دیر میں ان کے سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے جن کو انڈیا نیوز پر آپ ورشت پترکار اور بی ای اے کے مہا سچیو کے حیثیت سے لگاتار دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پربو چاولا جی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے وہ ہمارے ساتھ ایز این سچی بات کے انکر کے طور پر اور ایز این ایکسپرٹ ایڈوائزر ہمیشہ سے جڑتے رہے ہیں ان کے رائے بھی ہم جانیں گے پربو چاولا جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیٹلائٹ لنک کے جریعے ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سبھی لوگوں کے پاس ایک راؤن لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی موڈی کی ریلی کیسے رہی آج کی موڈی کی ریلی کو آپ سفل کہیں گے دیکھیں بہت اچھی بھیڑ تھی لیکن جوش نہیں تھا یہ آپ کو لگتا ہے اچھی بھیڑ تھی لیکن جوش لوگوں کا چھوڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ موڈی میں ہی جوش نہیں تھا جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے ریلیوں میں اس طرح کی وہ انرجی لیبل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے حالوک جی شت روپ سے بھیڑ زیادہ تھی اچھی خاصی تھی لیکن آپ نے دیکھا ہوا اور پولیس والے بھی بہت زیادہ دکھائی دے رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ستہ کے بل پر تھوڑا سا آتم وشواص جو موڈی جی کا دکھائی دے رہا ہے وہ ستہ اور کچھ دے سکنا ہے یہ وشواص اس میں دکھائی دیا لیکن جتنا ایک لگتا ہے کہ بھائی پارٹی ایک دم ستہ میں آ رہی ہے کہیں نے کہیں اندر سے ایک چنتہ دکھائی دی چنتہ دکھائی دی ریلیوں دیپاک کی پترکاروں کو پہنے تین وجہ کا ٹائم دیا گیا تھا میں پہنے تین وجہ اس وہاں گیا اور مجھے اس میں بھیڑ نہیں دیکھی وہاں پر کرسیاں بھی کھالی تھی اور بہت زیادہ ادھیک جو ارینجمنٹ تھا بہت بڑے علاقے کیلئے نہیں تھا باہر لوگ آ رہے تھے میں آتے ہوئے سیکڑوں لوگوں کو دیکھ پا رہا تھا لیکن اس ریلی کو دیکھ کے مجھے لگا کہ اچھا یہ دوسری ریلی بھی ان کی اچھی نہیں رہی آپ کو ایسا لگا کہ آپ گراؤنڈ پر موجود تھے آپ گراؤنڈ پر موجود تھے یا بالکل میں گراؤنڈ پر تھا مگر ان کی ریلی میں نے پردھان منتری آیا اس کے پہلے میں وہاں سے نکل آیا تھا مگر جو ٹائم دیا گیا تھا پترکاروں کو اس کے بعد ہی پہنچا تھا میں وہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو چناوی سبھا ہوتی ہے وہ جیدہ بڑی اس کو اس طرح کی ریلی جو راملہ میدان میں یا بڑے جو آجل چناوی سبھائیں اندرہ گانڈی اٹل جی کی بھی چھوٹی ہوتی تھی اس لیے اتنا آپ مہنے گے میں نے اٹل بہاری باج پہی کی 1990 میں ناکپر میں ریلی کور کی تھی رات پہ 10 بجے شاید اس سے کم بھیڑ تھی یہاں پہ میں ایسا بولوں گا یعنی ماحول موٹ کی بات کریں گے تو میرے سامنے جو کافلہ میرے کار کو جس نے اورٹیک کیا اور وہاں مجھے ملا وہ اس میں آگے والی سیٹ پر میں ایک ویکتی نے ان کو پہچان کے کرن بیدی کر کے لیکن باقی بھی کوئی پلٹ کے ان کی طرف جانے کو تیار نہیں دکھا مجھے تو میرے من میں یہ کھٹکا ہوا کہ شاید جو میں پہلے آپ کے چینل پر کہتا تھا کہ کرن بیدی کو لانے کا لاب ہوگا کہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کھٹکا میرے دماغ میں پہلی بار آ جائے تو آپ کے دماغ میں کھٹکا ہوا سنگھ صاحب آپ کو آج کی ریلی کیسے لگی دیکھئے پردھان منتری کی ریلی میں اگر بھیڑ جوٹانا کوئی مددہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری کی ریلی میں بیجے پی کا اتنا بڑا کیڈر سٹرینگٹ ہے بھیڑ بڑے آسانی سے آ جاتی ہے بھیڑ جوٹانے سے یہ نہیں ہوتا کہ پاپولیٹی گراف اس سے آتا ہے بھارت میں بھیڑ جوٹانا مشکل نہیں ہوتا وہ بھی پچاس ازار کی تھی گوھر کیجئے آپ پردھان منتری جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے جگہ پہ ہی بکان پکے بنا کے دیں گے تو اس کی زبردست credibility ہوتی ہے اور تین چوتھائی سیٹیں آپ کو مل جانی چاہیے لیکن پچھلی بار بھی کہا اب کی بار بھی کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی convincing وہ تھا کیونکہ آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ دو ہزار بائیس تک دے گے تو یہ لگا کہ اچھا اس election میں اس کا کچھ نہیں ہونا ہے تو یہ حلقہ پڑ گیا پھر آپ نے national مدے سارے لیے تھے جو بجلی پانی کا مدہ تھا اس کو آپ نے بجلی تو ٹچی نہیں کیا پانی کو یہ بتایا کہ ہریانہ سے ہماری سرکار ہے پانی ملے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کا بھاشنل سے کوئی بہت بڑا انتر پڑا ہے تو آج کی rally میں مجھے لگا نہیں کہ جو electrifying effect موڈی جی کے برکتیتو کا ہوتا تھا کیونکہ بھاشنل کی کلا وہ جادوگر ہے بھاشنل دینے میں ان کا بقابلہ نہیں ہے اس سمیں دیش میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اٹل جی کے بعد کوئی ایسا وقت آیا ہے لیکن آج کا جو بھاشنل تھا وہ وہی traditional بھاشنل تھا جس میں موڈی جی نہیں دکھائی دیا جو ان کا ایک ہوتا ہے کہ ہر situation میں کچھ نیا کرتے ہیں میں لگا تھا اور اس کو نوٹ کر رہا تھا گن رہا تھا لیکن مجھے لگا نہیں کہ اس کا کوئی واقعی بہت influence پڑا ہے پنکہ جی یہ موڈی جی نورملی بہت homework کر کے آتے ہیں جب speeches دینے آتے ہیں لیکن آج جب بی جے پی کے پرتیاشیوں کو introduce کر آ رہے تھے لوگوں سے تو کئی constituencies کا وہ نام غلط لے رہے تھے جیسے سیما پوری کو سیما پور کا گوکل پوری کو گوکل پور کا اور بہت سارا اس طرح سے دو تین اور consequences میں بھی تھوڑا falter کیے بی جے پی کے پرتیاشی کا بھی ایک آدھ نام جو تھا تھوڑا falter کیا تو نورملی موڈی جی اس طرح کی mistake غلطی کرتے نہیں ہے لیکن آج لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے کی زیادہ prepared ہو کر نہیں آئے تھے ایسا لگ رہا تھا لیکن پترکاروں سترہ نام لینے تھے سترہ نام میں نیچرلی وہ تو پڑھ کر لے رہے تھے ہاں پڑھ کر لے رہے تھے تو گوکل پوری تو پردال مطری کے لیے اتنا تو excuse دیا جا سکتا ہے چل یہ اتنا excuse دیا جا سکتا ہے لوکل لوگوں نے پورا سعیوگ نہیں کیا کہ اچھے سے نام لکھ کر کے دے دیں یہ گلتی تو اس کی بھی ہو سکتی ہے جس نے نام ان کو لکھ کر دیا یہ گلتی اس کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس نے نام ان کو لکھ کر دیا ہو اور زاہیر طور پر جس نے شاید ان کو نام لکھ کر دیا وہ بیوروکریٹی ہوں گے وہ بیوروکریٹی ہوں گے آپ نے ابھی پچاس ہزار جو بولا وہ پچاس ہزار بھیڑ کی لکھ رہے تھے میں نے پچاس ہزار کی کی پیسٹی تھی بھئی یہ کہہ رہا تھا پچاس ہزار کی کی پیسٹی تھی اور تالیس ہزار کی چھوٹی سکتا ہے جو بھیڑ جو بیٹھنے کا انتظام تھا وہ شاید دس بارہ ہزار کئی ہوگا مجھے اثر چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں پردیپ سنگی کے اوپینین پول کی طرح ان کا اوپینین کیا کہتا ہے ان کی سنکھیا کیا کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پردیپ سنگ کی جبانی اور گرافٹکس کی جبانی کی ان کا یہ پورا کا پورے سروے کیا کہتا ہے پردیپ سنگی آئیے مجھے لگتا ہے کہ آم آبی پارٹی کا جو کیمپین ہے وہ پیک کر گیا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کیمپین ہے وہ کرن بیدی کے آنے کے بعد سے ایک طرح سے بکھر گیا تھا پارٹی میں آپس میں منمٹاؤ اور اسنتوش تھا اس کو overcome کرنے میں اس کو پارٹنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں بی جے پی کو سمجھ لگا ہے اس کی وجہ سے ہی عمید شاہ کو خود چارج لینا پڑا ہے آج نرین موڈی کی ریلی اور دو دن پہلے عمید شاہ کا بی جے پی کے دفتر میں جو بیٹھک ہوئی ہے اس تھانی نیتاؤں اور آشتری نیتاؤں کے ساتھ اس کے بعد سے بی جے پی کا کیمپین مجھے لگتا ہے کہ شروع ہوا ہے اس آدھار پر اور بی جے پی کی سنگٹن کی شکتی ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو سنتیس سے بیالیس سیٹے عام آدمی پارٹی کو اٹھارہ سے تیس سیٹے اور کانگریس کو تین سے پانچ سیٹے مل چلتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیمپین پیک کر چکا ہے اس کے بہت آپ بی جے پی کو اتنی سیٹے دے رہے ہیں نشتی ترپ سے اس لیے کہ یہ ہم سنکھیا بتا رہے ہیں دس تاریخ کو جو آنے والی ہے آج کی اگر اگر بات ہو کہ کل ووٹنگ ہونی ہے تو سنکھیا آلگ ہوگی یہ سات دنوں میں کیا ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے آدھار پر جو اب تک ہوا ہے اور اگلے سات دنوں میں کیا سمبھاؤنا ہے اس کے آدھار پر یہ آقلن بنائے گا ایک سوال آپ سے یہاں جانا چاہوں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کو بی جے پی کی کی کیمپین تھوڑی سی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کا ہی آقلن ہے تو کیا گیارنٹی ہے کہ وہ بی جے پی کی کیمپین آگے جا کے سردھر ہو جائے گی اور آگے جا کر اور نہیں بکھرے گی کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ کیڈر بیس پارٹی ہے دوسرا لوگ سبح چناؤں میں دو راجیوں کو دیکھا ہم نے اتر پردیش اور بیہار جب ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا تھا تو اتر پردیش میں کوئی تیس میں تیس سے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو دینے کو تیار نہیں تھا اور بیہار میں نیشنل لیویل پر کوئی دو سو پیاسی سیٹیں بھی دینے کو تیار نہیں بلکل بلکل تو اگر آپ نے اس سمیں بات کی ہو ٹکٹ بٹوارے کے بعد لوگوں سے تو جس کانسوینسی کی بات پوچھئے تو بی جے پی کے کنڈیڈیٹ کو تیسرے اور چوتھے نمبر پر بتاتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جب سنگٹن نے کام کرنا شروع کیا تو کینڈیڈیٹ ایک طرح سے ارریلیونٹ ہو گیا اور مکھے بات ہو گئی کہ سرکار کس کی آنی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بی جے پی کا کیمپین ہے پردھان منطری نے دو ریلیوں میں اپنی ایک دستاریخ کی ایک آج یہ کہا ہے یہ ایک طرح سے گورننس ورسز اینار کی دونوں میں سے ایک کا چناؤں کیجئے یہ بی جے پی کے کیمپین کا تھیم ہے ادھر عام آدمی پارٹی کا ہے ان کا جو جنادھار جنتہ کے کمزور ورگوں میں ہے وہ پچھلے چناؤں میں جو تھا اس طرح سے بنا ہوا ہے اس میں ان کے جنادھار میں کمی نہیں آئی لیکن میڈل کلاس جو ان کے ساتھ آیا تھا دوہزار تیرہ میں اس میں سے کافی بڑا حصہ چلا گیا ہے اس میں سے کافی بڑا حصہ چلا گیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ حصہ پھر واپس جا سکتا ہے ان کے پاس ابھی وہ فلوٹنگ گوٹر ہے ابھی کوئی آثار نہیں دکھ رہے ایک دوسرا نرین موڈی سے اس طرح کی نراشہ ابھی نہیں ہوئی ہے لوگوں کہ لوگ نراش ہو گئے ہوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہونے والا یہ سوچ ابھی نہیں بنی ہے رشتہ لیکن وہ بھی نچلے ورگوں کا ہے جن کو لگ رہا ہے ان چاس دن کی سرکار میں اربینت کیجری والا رکشے والا تھیلے والا اس ورگ کو لگتا ہے یہ ہماری پارٹی ہے جو ایک سمیں کاؤنگریس کے لیے لگتا تھا یہ گریبوں کی پارٹی ہے گریبوں کی بات سننے والی پارٹی ہے ان کے لیے کام کرنے والی پارٹی یہ ایمپریشن اپنے بارے میں بی جے پی دلی میں کبھی نہیں بنا پائی یہ ایمپریشن بی جے پی کبھی نہیں بنا پائی پردیف سنگھ جی بہت شکریہ آپ کا پردیف سنگھ جی کے اس اوپینین کے بات کی ان کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی لیکن پنکت بورا جی کیا بولتے ہیں آلوک مہتا جی کیا بولتے ہیں انج جی کیا بولتے ہیں ان کے سنگ سر کیا بولتے ہیں جانیں گے بریک کے بارے دلی میں کس کی ہو سکتی ہے سرکار ہم کر رہے ہیں انوکھ اوپینین پول دیش کے بڑے پترکاروں کے ساتھ سیدھے چلتے ہیں پربو چاہولا جی کے پاس پربو کیا کہتے ہیں آپ کے آکڑے ساتھ کارکرتہ اندر جو بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہمارے میں سے کوئی مکھے منتری بن سکتا تھا ان میں سے کچھ کارکرتہ گھر میں بیٹھ گئے میں ان لوگوں کا چالیس سال سے جانتا ہوں اسے دیموریزیشن دورو کی پہلی بار ہوا ہے کہ پارٹی جندہ پارٹی کے اوپر بار کے لوگوں لگایا گیا ہے ہو سکتا ہے تو ان کے اوپر سوچتے کہ مجھ نیتی ہو کیونکہ لگتا ہو کہ لوکل کارکرتہ نہیں چیز نہ ہو جیس سکتا پہنچو اگر نہیں کسی کو بھی کھڑا کرتے تو اچھی مجھوٹی سے جیس سکتی تھی کرن بیدی کو لیکھنا چاہتے ہیں لیف جیسے وکیلوں نے ان کا ویروت کیا جیسے رکشہ ڈانگے والوں نے ان کا ویروت کیا اس سے تھوڑا جو نقصان ہوا ہے جو مجھوٹی آ رہی تھی اس میں نے کائنا کوئی رکاو رہ گیا پارٹی پیچھے چلی گئی اب جو چناؤ ہوگا اس حساب سے میرے کو لگتا ہے آپ بیجے پی دونوں برابر برابر ہیں تیسے لگ بگ سیٹ دونوں کے پاس آئیں گی دو تین سیٹوں کے اوپر نیچے ہو سکتی ہیں یہ میرا اپنا گھومنے کے بات دیکھنے پر لگا ہے کیا لیکن اگر تیس سیٹ آپ دونوں کو دے رہے ہیں اور آٹ سیٹ کانگریس کو جو کانگریس ہی بھی نہیں دے رہے ہیں کانگریس کہ رہے ہیں اندر خانے کہ تین چار سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی تو سرکار کیسے بنے سرکار تو دیکھئے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج اس ستی دیش جو دلی کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر بجوٹی کسی دکھائی نہیں دیتی ہے پرانتو اگر سات دنوں کے اندر جس سر سے کام کر رہے ہیں جیسے آرست کے لوگوں نے میٹنگ کی انہوں جو ان کے نگر ہیں انہوں نے بانٹ رکھا ساری دلی کو ایک سو کی نگر کے اندر وہاں سے دس دس لوگ کو بلایا گیا تھا پندرہ رکھتا کافی ٹائم ہے اس کے بیچ میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کو ملنے کی سمبھاؤ ہونا ہے وہیں کانگریس آٹھ سیٹے پاس سکتی ہے اور آنے کے خاتے میں دو سیٹے جائیں گی سیدھے چلتے ہیں انکی سنگ سار آپ کا پروجیکشن کیا کہتا ہے پہلی بات تو یہ آپ کا جو فارمیٹ ہے یہ ہم لوگ کو بلکل باؤن ڈاؤن کر دے رہا ہے ابھی تک ہم لوگ فری ویلنگ وہ کرتے تھے آئیڈیاز دیتے تھے پروجیکشن دیتے تھے لیکن فری ویلنگ نہیں ہے بلکہ آج آپ نے ہم سے کمیٹ کروا لیا کتنا آئے گا کل جب ریزلٹ آئے گا دستاری کو تو آپ کہیں گے آپ کتنے غلط ہیں میں ایک درخواست کروں گا آپ جانے مانے پترکار ہیں آپ بھی اپنا اپنا اپنینن نہیں دیا ایک بات بہت صاف ہے کہ ایک عجیب چناؤ ہے جس بہت زیادہ متاثر ہوتا نہیں ہے کہ رات و رات کسی نے سپیش دی کسی نے وعدہ کیا کہ ہم چان تل لائکے دے دیں گے اور وہ ووٹ دینے لگے ایسا ہوتا نہیں اربید کیجری وال کا جو آج کا مینیفیسٹو دیکھا وہ مجھے بڑا مایوس کیا اس میں وہ سب چلاکیاں تھی جو بادے تھے کہیں سب یاد دیکھیں کہ سارے جگہ کیمرے لگائیں گے اگر ان کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے تو ڈلی گورنمنٹ کی تین سال کی بجٹ کے برابر صرف کیمرے کا خرچہ آئے گا کیا کیمرے کا خرچہ لا پائیں گے کیجری وال اور کتنی بریک کے بعد قصہ کورسی کا سی ایم کون میں آپ سواغ ہم آپ بتا رہے ہیں بڑے پترکاروں کا اپنین پور ان کے سنگھ آپ کیا اکھلے دیکھئے بہت سپس لگ رہا ہے کہ ارون کیجری وال کو ابھی بھی ایج ہے اور جو lower middle class ہے جو بہت بڑا size ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا عام طور پہ conspicuous نہیں ہوتا یہ ارون کا support base ہے آپ دیکھیں مایو وطی کا جو 14 سے 16 percent vote ہوا کرتا تھا وہ سارا دلیت کا shift ہو گیا ہے جو ارون کے جو پارٹی کو vote دے رہا ہے تو مجھے لگتا اور یہ intact ہے حالانکہ اس کا sociological کارن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے وہ intact ہے لیکن وہ ہے جو فیکٹ ہے وہاں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ intact ہے ایسے میں BJP نے ایک tactical blunder کیا وہ تھا کرن بیدی کو لانا اگر لانا تھا تو آپ 9 مہینے دس مہینے پہلے لاتے پندرہ دن پہلے آپ چناؤ کے لا رہے ہیں تو وہ sinking نہیں کیا وہاں کے جو ایسپیر کر رہے تھے لوگ ان کے سائکے میں لیازہ ایک ناراضگی جو پردیب جی نے بتایا ایک ناراضگی ہے لیکن پھر بھی ایک بڑی پارٹی ہے اور موڈی جیسا چینج نہیں ہوگا ہم ابھی بھی مان رہے کہ ایڈوانٹیج اروند کی پارٹی کو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح سے 34 سے 34 سیتے آپ پارٹی کو جائیں گی اور 32 سے 36 کے آس پاس بی جی پی ہوں گی کانگریس کا دو سے پانچ ہو سکتا ہے یہ میرا آقلن ہے پر یہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ موڈی ایک بڑے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے تین دنوں میں آج جو سپیچ تھی اگر یہ سپیچ ویسی ہی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ بی جی پی کو ایڈوانٹیج ملنے جا رہا ہے چلی دنوں کو وہ change کر دیا نا میکسی با مینما ایک کا بڑھے گا تو دوسرے کا گھٹے گا اسی لیے دو سے پانچ کانگریس کا رکھا ہے تو میکسی مینما لے کے لیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی ستھت رہے گی یوں کہ سکتے آپ ایک ہنگ اسم گورا جی آپ کا آتو کی مین دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جب چناب کی گھوش نا ہوئی تھی تو بی جی پی اور پارٹی سے آپ سے اور کانگریس سے کہیں زیادہ آگے تھی لیکن جیسے جیسے چناب آگے قریب آتا رہا ہے بی جی پی نے بہت سارے مسٹیکس کی اس کے بعد دلی کے لوکل لیڈرز کی اوپر سے پندرہ تاریخ کو کرن بی دی کو بی بی چی پی پی بی جی 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 بی جی بی جی جی سنٹرل لی 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 بی دوسری بات یہ ہے کہ جی جی بی اپنی دوریاں سے بنای ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ نزدیک آنے نہیں دے رہے بی 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 شروع ہو گیا ہے اور کئی جگہ پہ جو بی جے پی کی شور شورٹ سیٹس تھی وہاں پہ بغاوت جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے یہاں تک کی جو بی جے پی کے دلی کے ادھاکش ہیں انہوں نے حالی میں ایک چٹھی لکھی ہے اور لوگوں کو اپنی کارڈرز کو کہا ہے کہ موڈی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے کرنویدی کو وہ ڈالو اور اپنے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو دور کرو اور جب جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے آپ کی بھی کوئی سائلنٹ اور محلہ ٹائپ کیمپین جو ہے جو پہلے کسی سمیہ پہ بی جے پی کا سٹائل ہوتا تھا آپ کی کیمپین چلتی جا رہی ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے بی جے پی کو کہیں پیچھے چھوڑ چکی ہے اور بی جے پی کو دوبارہ سے اپنی ریکاوری کرنے میں بہت مشکل ہوگی میرے آنکھڑے کے مطابق بی جے پی کو 23 سے 25 اور عام آدمی پارٹی کو 49 سے 41 کے بیچ میں سیٹس ملیں گی اور کانگریس کو چار یا پانچ سیٹس ملیں گی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہے بی جے پی نے اپنا نقصان خود کر دیا ہے اور جو اب یہ سینئر لیڈرز کو جو لائے ہیں کہ سینئر لیڈرز دلی کی یہ سمسیہوں سے واقف نہیں ہیں وہ جو ہے کہ اس طرح کا کھیل ہے جیسے کہ آپ دلی میں آج کل کسی ٹیکسی ڈرائیور کو ہائر کرو کہیں جانے کے لیے اس کو راستہ نہیں آتا پورے راستے میں اس کو بتاتے ہو کہ یہ سڑک پکڑو وہ سڑک پکڑو اسی طرح سے یہ جو جتنے مرضی یہ بہت نامی لیڈر ہوں گے اپنے اپنے پرانت کے لیڈر ہوں گے لیکن اگر وہ دلی میں ان کو فنکشن کرنا ہے ان کو جب تک کوئی لوکل گائیڈ نہیں ملے گا اور لوکل سپورٹ نہیں ملے گی وہ کچھ نہیں کر سکتے بالکل تو یہ میرا اس طرح سے میں مطلب آپ کو کلیئر میجورٹی دے رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو کلیئر میجورٹی ہے بی جے پی کی ہاتھ سے جو گیم جو ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر نکل گئی ہے پہلے بی جے پی بکل رائٹ آن ٹاپ تھی اب بی جے پی کی جو شورٹ سیٹس ہیں ان میں بھی بی جے پی فائٹ میں ہے ایون یہاں تک کہ میں کہو گا کہ کرشنہ نگر میں جہاں پر کرن بیدی لڑ رہی ہیں وہاں پر بہت خماسان لڑائی ہو رہی ہے اور جہاں پر کانگریس کا کینڈرٹ ڈیلی صدر میں بھی جو لڑ رہا ہے وہاں پر کانگریس جتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے عجی مآکن ہاں جی عجی مآکن کی سیٹ بھی ڈاؤٹ فل ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے اور کرشنہ نگر پہ بھی میرے کو تاجب نہیں ہوگا کہ اگر بی جے پی جو ہے کی اس سیٹ پہ فس جائے فس جائے مطلب کرشنہ نگر کو بھی آپ ڈاؤٹ فل مانکے چل رہا ہوں جیت جائے تو بہت اچھی بات ہے پر ہار سکتے ہیں ڈاؤٹ فل ہے ہار سکتے ہیں جبکہ اروین کیجنیوال جو ہے نئی دلی میں کئی آگے ہیں کم سے کم پچاس آزار ووٹ سے جیتیں گے ایسا لگ رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ پنکج بورا جی اور اب میں سیدھے چلوں گا آلوک مہتا جی کے پاس آلوک جی آپ کا پریڈکشن کیا کیا ہے موسم بگیان کی طرح ہم لوگ اتنا کمپیوٹر سے نہیں بتا سکتے لیکن ہمارا نہیں مانے اس لیے میں نے کہا ہم موسم بگیانی کی طرح نہیں ہم جو پرانے کسان جو گاؤں بدل بدل دیکھ کر کے بولتے تھے ہم لوگ موڈ والے لوگ ہیں جو زبینی بات کریں گے اور پربو جی اور پنکج جی ویسے زیادہ دلی کے جانکہ رہے ہیں ہم لوگ کے مقابلے میں چونکہ بہت زبینی انہوں نے کام کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی جو جانتے ہیں کہ رسس کے ایک بھومی کا رہی ہے ہمیشہ بی جی پی کے لیے بی جی پی گڑ رہا ہے مطلب میں کم سے کم سیونٹی ون سے دلی میں پہلے شروع میں نگر نگم سے ہی میں نے کور کرنا شروع کیا تھا تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کی جو اپنی جو ہومورک ہے جو لیف پارٹیز کا بنگال میں تھا اس طرح سے وہ کانسینسی وائز بوت وائز ان کا ہومورک پہلے بہت اچھا رہا ہے آپ پارٹی نے پچھلی بار کچھ اس طرح کا پریاس کیا اس لیے اس کو زیادہ سفلتہ ملی اور ایک ہفتے پہلے تک مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ آپ پارٹی بہت آگے ہے میں تھوڑا سا پنگر جیسے اس لیے ڈیفنٹ کر رہا ہوں میرا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اچانک مجھے ایسا لگا جب بی جی پی نے اپنا ایگریسیو تیور اپنایا ہے دو چار دنوں میں ہی اور ابھی ایک ہفتہ باقی ہے میں اس بات سے سہمت ہوں ایک ہفتے میں سو ووٹ سے کون ہار جیس جائے گا ہم اس لیے نشکرش نہیں نکال رہے ہیں لیکن ہم کہیں بادل آ کر چلے جائیں وہ الگ بدل سکتا ہے لیکن ایک ان کا ہومورک بہت اچھا ہے دوسرا یہ ماننا کہ آپ پارٹی وہ شائننگ انڈیا ٹائپ ہے وہ ہمارے میڈیا جبکہ وہ گالی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ انڈیا نیوز یا آلوک میتہ یا پربوچہ مطلب وہ دس میڈیا کو اور وہ امیر شاہ جی بھی کتھوہ انکاری بھاو لے آئے ہیں لیکن میڈیا کا ویسا پورواغنہ نہیں ہے اور آپ پارٹی کے پرتی کئی پرگدشی لوگ کا سبر تھا نہیں کہ وہ نہیں آئے بی جے پی نہ آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جمینی ان کی کئی دھرتی کھسکی ہے لوور کلاس جو بہت گریب اور ڈیمنبر کا ہے رکشہ والا تاگے والا جھگی والا وہ اس کے ساتھ آیا ہے لیکن میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس پرتیراج روڈ گیٹر کلاس والا جس نے پچھلی بار عام آدمی کو دیا تھا بہشتہ چارہ خلاف اس بار وہ بلکل اس سے ہٹ گیا ہے اس لئے سیٹوں کے حساب سے میرا ایسا ماننا ہے کہ 35 سے 40 کے بیچ میں بی جے پی اس لئے ہمیں کہہیں کہ اب یہ خفتہ باقی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ پارٹی جو ہے 20 سے 25 کے بیچ کانگریز پارٹی جو امیدواروں کے بجے سے والیہ ہے پچھلی بار وہ ہار گئے لیکن اس بار ایون میرا ایسا ماننا ہے کہ کھرن والیہ کہ آپ دیکھیں گے ووٹ اس کے زیادہ حاوی ہو جائیں گے بی جے پی نے کمجور کینڈیٹ اس لئے دیا ہے کہ ارون کیجریوال یہ انڈرسٹینڈنگ دیپک جی آپ جانتے ہیں مدرپردیش یا کچھ اور راجیوں میں بھی بی جے پی کئی بار کانگریز کے ساتھ پرانی انڈرسٹینڈنگ کرتی رہی ہے یہ خطرہ یہاں دکھائی دیتا ہے کہ آپ پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے یہ دی دو چار پانچ کینڈیٹ اچھے ہیں یا سات اچھے ہیں تو ان کو سفلتہ سے بی جے پی کو بڑھ جائے گا اس آدھار پر کانگریز پانچ کیا سپاس سیٹے لائے وہ بھی ویکتی کا تومیدوار اور اس لئے میں بھی بھی کان رہا ہوں میں اس بات سے سیماتو پربو جی کے ان سے نیتا ناراج ہیں بی جے گول جی ناراج ہو سکتے ہیں اپادیہ ناراج ہو سکتے ہیں اشوردن ناراج ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیپک جی آپ ووٹ بک دینا اور ان کے کارکرتہ تھوڑے دکھی ہوں گے لیکن جب سنگ اور موڈی جی کا جو ڈنڈا جس کو کہہ سکتے ہیں یا پیار دونوں کے بھل پر وہ اپنی شکتی بڑھا رہے ہیں پھر لئے بہت بہت شکریہ آلوک مہتہ جی تو فیلال ہمارے وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے انوش گپتہ جی سے وہ بتائیں گے اپنا سیفولوجیکل اینالیسز اور بتائیں گے کی کس کے جیتنے کی سنبھونہ ہے پھر ہوگا ہمارا اوپن فور تو قصہ کورسی کا سی ایم کون کون کس کو سی ایم بنا رہا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں ان کے سنگھ صاحب ایڈوانٹیج آم آدمی پارٹی کو دے رہے ہیں وہیں پردیپ سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی آلوک مہتہ صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہے ہیں وہیں پنکج بورہ صاحب کو لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی وہی کلیر میجورٹی دے رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو اور یہ انگیت کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے پکش میں بھی کہیں نہ کہیں ووٹروں کا رجحان ہے اور بی جے پی کا کیمپین کہیں نہ کہیں جا کر ٹھہر سا گیا ہے ایسا پنکج بورہ جی کو لگتا ہے وہیں پربو چاولہ وہ بتا رہے ہیں ٹائی یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہنگ اسمبلی آئے گی پربو چاولہ جی چالیس برس سے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس آم آدمی پارٹی جو کی نئی بنی ہیں ان کی پولٹیکل کوریج کے ایرینہ میں ان کے لیے نیا لگا ایک پودھے کی طرح ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے جنم سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ مقابلہ ٹائی ہونے جا رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتپون بات ہے انوز گتا جی کو میں انوائٹ کروں گا ہمارے ان ہاؤس سیفولوجسٹ اور ساتھی ساتھ وعیش ٹوپترکار آپ وہ بتائیں گے اپنی راہ دیپا جی تین چار دن پہلے تک مجھے لگ رہا تھا بی جے پی کے لیے دلی جیتنا بہت آسان ہے چالیس سیٹ آسانی سے آ جائے گی جو آپ نے کہا سیفولوجی میں نے اس کا ایک نیا پریوک کیا اس کا کہ لوگصبہ چناؤں کے بعد بی جے پی کی ریٹینشن یعنی جو لوگصبہ میں اسیمبلی سیگمنٹس میں لیڈ ملی وہ کیسے گھٹتے جا رہی ہے تو جیسے جھارکھنڈ آ کر کے وہ دو تیہائی پر آ گئی سپتاون کی جگہ سینتیس پر دلی ساکھ کی جگہ چالیس آ جانا چاہیے لیکن پچھلے دو دنوں میں مجھے ایسا محسوس ہوا اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پر ایک بار کہا تھا جس دن کرن بیدی جی کو پروجیکٹ کیا گیا تھا کی کیا بی جے پی اپنے ویہ پاری سمودائے کے ووٹ کو انٹیکٹ رکھ پائے گی جو پچھلے ویدھان سبھا چناؤں میں کیجری وال کے ساتھ گیا تھا لوگصبہ چناؤں میں موڈی کے نام پر گیا تھا اور پچھلے دو دنوں میں میں نے اس پہ بہت ہوم وک کیا ہے جیسے ایک ادھاران دیتا ہوں میں آج آج کرول باغ میں بی جے پی نے ویہ پاری سمودائےوں کی بیچ میں ایک میٹنگ لی وہاں وہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے ہرشوہ دھن کا کسور کیا تھا اس کا جواب نہیں کسی کے پاس جو میں نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ویہ پاری سمودائے نے ویشوہرگ نے ابھی انتیم نرنے نہیں لیا ہے اگلے دو تین دنوں کے اندر منتھن پورا ہوگا لیکن ڈیوائیڈڈ ہے 40-60 بول سکتے ہیں 50-50 آپ بول سکتے ہیں یدی 50-50 بھی ہو گیا تو کیجریوال صاحب کی بڑھت ہو سکتی ہے لیکن یدی موڈی صاحب نے جو جادو لوگصفہ میں چلا ہے اس سمودائے کے اوپر جو کہ ان کا پیٹ ووٹر رہے جو جنسنگ کے سمیے سے جب باقی سمودائے کانگریس کے پاس تھے اور یہ سمودائے جنسنگ کے پاس تھا یہ سمودائے یدی بی جے پی کے ساتھ چلا گیا تو سرکار آسانی سے بن جائے گی 40-45 تک بھی ہو جائے مگر میں نے اسی لیے جو آقلن آپ کے سامنے رکھنا چاہا مجھے لگتا ہے 25-26 سیٹے اور دونوں پارٹیوں کے آ جا رہی ہیں اس کے اوپر جو 14-15 سیٹے جو ہیں وہ ویش سمودائے کے جھنجڑ میں فسی ہوئی ہیں اس سمیں آپ پریت ویہار سے سٹارٹ ہو کر روحین تک چلے جائیے ادھر کرول باغ ہوتے ہوئے اور جوارکہ چھتر میں بھی تو یہ سمودائے کس طرح سے ووٹ کرنے والا ہے اور جیسے کی سب لوگوں نے کہا بلکل صحیح ہے پرچھلے دو دنوں سے بی جے پی میں کہوں گا آر ایس ایس کے کارکرتاؤں نے اس کیمپین کو بی جے پی کا اٹھانا شروع کیا ہے بی جے پی کی لوگ بول رہے ہیں کہ امیش شاہ جی کی سٹریٹ جی رہی ہے کہ اس کو انترے اٹھایا جائے گا اور اگلے تین چار دن میں اٹھائیں گے وہ وہ کتنا اثر ڈالے گا یہ سمیں بتائے گا لیکن یدی اس ویہار پاری سمودائے کو جس نے آن لائن ریٹیل میں اپنا بہت کچھ گوایا ہے پچھلے چھے مہینوں میں جو مودی سرکار سے نئے بجٹ سے بہت ادھیک امیدے کر رہا ہے کہ آن لائن کو ریگولیٹ کرنے کیلئے کچھ کیا جائے اس کے پکش میں جو کی نہیں ہوتا دکھ رہا ہے اس طرح میں تو وہ کس طرح کا ووٹ کرنے والا ہے وہ میرے لیے بہت مصور ہے دونوں پارٹیاں مجھے رکھتا ہے پچیس پچیس کی رینج میں تو ہیں اوپر کا جو میں نے کہا اس لیے مگر جس کو بھی جس میں اس پیسٹ روپ تے کہنا چاہوں گا جس کی بھی سرکار بنے گی وہ اس پیسٹ بہمت کی سرکار ہو رہی ہوگی یہ چودہ پندرہ سیٹے کس طرف جھکتی ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر یا تو بی جے پی کو چالیس یا عام آدمی پارٹی کو چالیس پھر تو دونوں طرف کی بات کر لیا میں دیپک جی میں کہہ رہا ہوں کہ چرننگ چل رہی سمدھائے کے اندر کی ووٹنگ کیس طرح سے ہونی ہے اور جیسے کروڑ باپ میں لوگ کہتے ہیں بیچ سیار ووٹ ہے ان کے بیچ سیار ووٹ کم نہیں ہوں گے اور وہ سب ایک ساتھ ووٹ ڈلیں گے جیسا کہ پچھلے ویدان سبا چنوہوں میں ہوا جیسا کہ آنو جی لیکن آبی کی اسٹیتی میں آپ کا آکھنا مکھے منتری پت کے لیے آگئے چلی آپ نے پولیٹکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس لیے آپ کو جلدی سے میں یہاں بٹھاتا ہوں آپ نے بلکل پولیٹکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کا پریڈکشن آپ کو لگتا ہے آپ کی طرح باد میں جھوک سکتا ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی سرکار نہیں بننے والی ہے نہیں بننے والی ہے کیسا مدام دنڈ بھید ملا کر کے چاہے وہ کانگریس اور بھاجپا دونوں مل کر کے بھی کوشش کرے گے کہ آپ کی سرکار نہیں بنے کانگریس اور بھاجپا کیا کانگریس سٹریٹیجیکل ووٹنگ کر کے مودی قیرت رکھ سکتی ہے دیکھیں کانگریس کوئی سٹریٹیجیک ووٹنگ نہیں کر رہی کہ اس میں کانگریس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر کانگریس کی پرفومنس اچھی ہوتی ہے تو بی جے پی جیتی لیکن کانگریس کی پرفومنس بہت خراب ہو رہی ہے تو آپ اوپر اٹھ رہا ہے اور جو کانگریس کا جو ٹریڈیشنل ووٹ تھا جو مائنورٹیز کا ووٹ تھا جو دلیٹس کا ووٹ تھا وہ سارا کا سارا آپ کے طرف شفٹ کر چکا ہے اس لئے آپ کی سرکار بنے گی یہ میرا ماننا ہے پربو بہت ٹوک کمنٹ آپ سے چاہوں گا کیا کرن بیدی کو لانا مہنگا پڑ رہا ہے بی جے پی کو وہ تھانے دار رہ سکتی ہے سی ایم نہیں مہنگا ملک نہیں اگر بی جے پی کی ہار ہوتی ہے تو اس میں کرن بیدی کو پر جیکٹ کرنا تھوڑا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پر انتو میں ایک سا کہنا جاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہیں منورٹی فیکٹر کو بالکل انگور کر رہے ہیں کسی پھر اب آپ کہیں گی بیپاری سمدھائی کہ بیجے سے جیسے جاٹوں نے ہریانہ کے اندر بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا جاٹ ویلٹ کے اندر بی جے پی ہار گئی تھی اگر ویسٹر یوپی زیلی کے اندر اگر آپ ہارنا شروع ہو گئے اسی وجہ کی جاٹ نیتا بھی نہیں ہے لوکل نیتا اور بھی کوئی نہیں ہے دلیت نیتا بھی بار سے آگئے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ ایک سنسان ہوتا ہے پر انتو ایک بار پھر کہوں گا کہ سارا کا سارا مان رہاں کی مائنورٹی ووٹ مسلم ووٹ جو ہے وہ عام آدمی کی طرف جا چکے ہیں اس لیے کانٹے کی ٹکر بنی ہوئی ہے اس لیے کانٹے کی سباہ میں ہی چلے گئے تھے لوگ سباہ میں ہی مجارٹی جو ہے مسلم ووٹ وہ عام آدمی پارٹی کو گیا تھا کانگریس کو کچھ جگہ ضرور ملا تھا لیکن وہ بھی کہتے ہیں پولنگ کی شروعات شروع کے ایک دو گھنٹے میں اس کے بعد ان کو لگ گیا کہ اوپینین پول دیکھنے کے بعد کی کانگریس پارٹی تیسرے نمبر پہ ہے اور پہلے نمبر کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں ہیں تو ہمارے اس آج کے اوپینین پول میں اتنا ہی ہم نے بڑے پترکاروں کی رائے دکھائی وقت کم ہے اس لیے اپنے کلوزنگ کمنٹ کو میں دور رکھتا ہوں فیلحال ایک بریک لیتا ہوں لیکن بریک کے بعد بھی انڈیا نیوز پر قبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن صرف اتنی اپنی جرور کروں گا کہ ساتھ فروری کو اپنا ووٹ جرور ڈالیں پردیش کے لوگتنطر کو مجبور کریں